سبسکرائب کریں ہمارا چینل محمد ویس فلوکس اور بیل آئیکن پر کلک کریں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ بلکل فری ہے ہیلو فرنڈز ویلکب تو بیک میر چینل محمد ویس فلوکس آج میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس اگر کوئی جگہ کھالی ہے تو اس میں آپ لوگ ایٹی ایم کیسے لگوا سکتے ہیں اس کو آپ لوگ رینٹ پر کیسے دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج میں پورا بتاؤں گا اور اس ویڈیو کو دوستو کوئیٹ مت کیجئے گا پورا دیکھئے گا وانا آپ لوگ اس کا مین پارٹ آپ لوگ مس کر دیں گے دوستو اکثر لوگ اپنی کھالی دکان میں ایٹی ایم لگوانے کے لیے ہمیشہ اتسک رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک بار دکان کرای پر لگ گئی تو ہر مہینے نیامیت روح سے اس کا کرایہ آتا رہے گا اس تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے کوئی بھی اپنی کھالی جگہ رینٹ پر اٹھوا دی یا پھر اس کو ایٹی ایم وہاں پر لگوا دیا ہے تو اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے آپ لوگ صرف رینٹ اپنا کلیکشن کریے اور کچھ نہیں کرنا ہے اور اس کا ایٹی ایم کا جو رینٹ ملتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے یہ عام طور پر ہوتا گیا ہے بینکس جو جگہ ڈھونتے ہیں کم سے کم ان کو جگہ چاہیے ایٹی ایم لگوانے کے لیے 60 سے 80 سکوائر فٹ ان کو جگہ چاہیے تاکہ یہ آسانی سے ان کی ایک مشین لگ پائے اور اگر بڑی جگہ ہوگی تو وہ دو تین مشین بھی لگا سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اسپیس بینک والوں کو دیتے ہیں اور اسی حساب سے آپ لوگ کو رینٹ ملے گا تو دوستو آج کے دور میں لوکیشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ کی مارکٹ پلیس میں کوئی جگہ کھالی ہے اگر آپ لوگ بینک والوں کو دینا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں میں پورا اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کوئی بھی آتا ہے بینک سے ایٹی ایم لگانے کے لیے وہ کن باتوں کو دھیان دے گا وہ کن باتوں کو گوھر کرے گا جیسے کی بینک سے اگر کوئی بھی کرمچاری آئے گا تو وہ دیکھے گا 50 سے 80 سکوائر فٹ جگہ کھالی ہونی چاہیے جگہ پر چوبیس گھنٹے دوستو باتی آنی چاہیے اسٹرکچر ہے وہ پکا ہونا چاہیے جیسے کی اس جگہ پر جہاں پر ایٹی ایم لگے گا وہاں پر جو اسٹرکچر ہوگا وہ پکا ہونا چاہیے اور سو میٹر کے دائرے میں دوستو کوئی ایٹی ایم نہ ہو یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے اور ساپ سترا محول ہو تو دوستو یہ سب ایٹی ایم والوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ سب اگر دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی جو ہوتا ہے ایٹی ایم لگ پاتا ہے آپ کے ایریا میں تین کمپنیز جو ہیں وہ ایٹی ایم لگاتی ہیں پہلے نمبر پہ ہے تاٹا انٹیکیشن ایٹی ایم دوسرے نمبر پہ ہے مچھوٹ ایٹی ایم اور تیسرے نمبر پہ ہے انڈیا ون ایٹی ایم ایٹی ایم لگوا کر آپ دو طریقے سے کما سکتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگ کو کرایاں مل سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ٹرانزیکشن پہ کمیشن ملتا ہے دوسرے حوالہ میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں ہر ٹرانزیکشن پہ کمیشن کیسے ملتا ہے جیسے کی سو ٹرانزیکشن ہوئے اس حساب سے آپ کو منتلی آپ کو ایک لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں تو یہ ٹرانزیکشن کے حساب سے پیسہ ملتا ہے اس میں آپ کو رینٹ جو ہے نہیں ملے گا کمپنی آپ کو رینٹ نہیں دے گی یہ ٹارٹا کی جو کمپنی ہے جس کا نام ہے ٹارٹا انٹیکیش ایٹی ایم یہ آپ کو کمیشن کے حساب سے پیسہ دے گی ہر ٹرانزیکشن پہ اور باقی کی جو دو کمپنی ہے جس کا نام ہے مٹھوٹ ایٹی ایم اور انڈیا ون ایٹی ایم یہ آپ کو رینٹ پیٹ کرے گی ان سب کمپنیز سے کانٹیٹ کرنے کا دو طریقہ ہے پہلا تو آن لائن ہے دوسرا آف لائن ہے آف لائن دوستو یہ ہے کہ آپ ڈیریکٹلی جا کے ان کمپنیز سے مل لیجے میٹ اپ کریے اور اس کے بعد اپنی جگہ ان کو دکھا دیجئے آن لائن میں آپ لوگ کیا کریے گا آن لائن میں میں بتاتا ہوں جیسے آپ لوگ کو اپلائی کرنا ہے تو آپ لوگ ڈیریکٹلی ان کمپنیز کی افیشیل ویب سائٹ میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا پروسیزر کیا ہے میں آپ لوگ کو آگے بتاتا ہوں اور سب سے ضروری بات دوستو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان سب کمپنیز کو ڈیریکٹلی کانٹیٹ کرتے ہیں آن لائن میں آپ لوگ ان سے کنسل کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ویڈیو بنا کے اپنی دکان کی ویڈیو بنا کے جو جگہ پہ جہاں پہ آپ ای ڈی ایم لگانا چاہتے ہیں وہاں کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی ہوگی قریب ایک منٹ کی ویڈیو ہونی چاہیے اور لیفٹ رائٹ کورنر سے آپ لوگ فوٹو کلک کریے گا اپنی شاپ کی اس کو آپ لوگ اپلوڈ کر دیجئے کمپنی آپ لوگ سے کانٹیٹ کرے گی سب سے امپورٹنٹ بات دوستو آپ لوگ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے جب آپ فوٹو کلک کریں گے ایک لیفٹ سائٹ سے فوٹو کلک کریے ایک رائٹ سائٹ سے فوٹو کلک کریے اور ایک فرینڈ سے کریے اور فوٹو دوستو ایک دم کلیار ہونی چاہیے بلر نہیں ہونی چاہیے دیکھئے جس کمپنی کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ کمپنی ہے آپ کے سامنے اس کمپنی کا نام ہے انڈیا1ATM.in جب آپ لوگ گوگل میں سرچ کریں گے تو اس ٹائپ کا یہ انٹر فیس اس کا کمپنی کا بن کیا جائے گا تو میں آپ لوگ کو زوم کر کے ایک بار دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس ٹائپ کی ایک کمپنی ہے یہ اور آپ لوگ کو اس پہ کہا کلک کرنا ہے دیکھئے یہ نیچے یہ آپشن دیا گیا ہوا ہے انٹریسٹڈ ان رینٹنگ یور سپیس اس پہ آپ لوگ کلک کر سکتے ہیں جب آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک فارم ٹائپ کا بن کے آ جائے گا دیکھئے یہاں پہ یہ دیا ہے جیو لوکیٹ می اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ آپ اس میں جیو لوکیٹ می جب کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے لوکیٹ کر لے گا آپ کی لوکیشن اور جمپ ٹو لوکیشن دیکھئے ایلٹرنیٹیو آپشن دو آپشن اس میں دیئے گئے ہیں دوسرا آپشن کا مطلب یہ ہے آپ یہاں پہ اپنا نیاریسٹ لینڈمارک ڈال سکتے ہیں سرچ آپشن پہ جب آپ لوگ یہاں پہ ڈالیں گے جیسے کوئی پیٹرول پمپ ہے نیاریسٹ آپ کا کوئی بھی لینڈمارک ایریہ ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ لوکیشن وہ کیچ کر لے گا تو دوستو اس ٹائپ کا یہ فارم ہے یہاں پہ آپ کو نام اپنا ایمیل ایڈریس بہت ایزی سا فارم ہے جیسے فارم ہوتے ہیں آپ کوئی کامپلیکیٹڈ فارم نہیں ہے جو آپ لوگ کو دکھت ہوگی تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا ایمیل ایڈریس ہے اپنا فو نمبر ہے اپنا ٹاؤن ہے ڈسٹرک ہے سٹیٹ ہے تو یہاں پہ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اور یہ ایڈریس آپ لوگ اپنا ڈال دیجئے گا جو بھی ایڈریس آپ لوگ کا ہوگا اور یہ دیکھئے یہ کمپنیز کی جو میں جیسے کی میں پہلے بتا رہا تھا جو ریکوائرمنٹ رہتی ہے کنسریٹ روف ہونی چاہیے اس میں آپ لوگ سب میں کلک کر دیجئے گا پاور ایویلیبل ہونا چاہیے تو یہ سب چیزیں ہیں جو کمپنی کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے اس کے بغیر یہ ایٹی ایم کہیں لگاتے نہیں ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سیپریٹ میٹر ہونا چاہیے سویٹیبل فار کومرشیل پرپس کومرشیل پرپس سے کے لیے سویٹیبل ہونا چاہیے یہ سب دوستو یہ سب چیزیں جو ہے فلفل کرنا پڑتی ہے تب ہی آپ لوگ اپنے جگہ پہ ایٹی ایم لگوا سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں نیشے آپشن دیا گیا ہے یہ بینک نیم ڈسٹنس ٹھیک ہے آپ کے آس پاس اگر کوئی ایٹی ایم ہے تو اس کا آپ لوگ یہاں پہ نام اور ڈسٹنس لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ سینڈ کو آپشن دیا گیا ہے یہاں سینڈ کر سکتے ہیں پوری آپ لوگ فرم فل کر کے یہاں پہ نیچے آپ لوگ سینڈ کر سکتے ہیں آپ پہ دوسری کمپنی جو میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے موٹھوٹ اٹی ایم ڈٹ کوم آپ لوگ جب سرچ کریں گے تو اس طریقے کی یہ اوفیشیل ویب سائٹ ہے میں آپ لوگ کو ایک بار نیچے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسا کمپنی کا یہ انٹر فیس ہے اوفیشل ویب سائٹ ہے دوستو آپ لوگ اسی ویب سائٹ میں جائیے گا ٹھیک ہے اور اس کا بھی جو فارم ہے ایسا ہی ہے جیسے میں نے آپ لوگ کو پتایا تھا تو یہاں پہ دیکھیں دل لکھا ہوا ہے سجس چین ایٹی ایم یہاں آپ لوگ کلک کریے گا جب آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس طریقے کا یہ فارم بن کے آ جائے گا تو یہاں پہ نیم جو آپ کا ہے ایڈریس ہے پن کورڈ ہے اور موبائل نمبر جو آپ کا ہوگا وہ ڈال دیجے گا اور لینڈ ڈائن نمبر اگر آپ کا ہے تو وہ بھی ڈال دیجے گا ایمیل آئیٹیا آپ لوگ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کا نیچے ایک option آیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ اگر کسٹومر ہیں اور اگر آپ نیو ہے تو آپ لوگ نیو میں کلک کر دیجے گا ٹھیک ہے اور یہ ایٹی ایم سائٹ یہاں پہ اگر آپ اونر ہیں تو اونر میں آپ لوگ klick کر سکتے ہیں مڈروکر ہیں تو بروکر میں klick کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ سب پورا پورا فارم یہ آپ لوگ کو fill up کرنا پڑے گا اور کمپنی کو submit کرنا پڑے گا تاب کمپنی آئے گی surgery کرے گی تو یہ کمپنی جو ہے آپ لوگ سے contact جبھی کرے گی دیکھیں یہ نیچے دیا گیا ہے property is at ground floor تو آپ لوگ یہاں yes کریے گا ٹھیک ہے اور estate آپ لوگ کا جو بھی ہے سٹیٹ یہاں آپ لوگ سیلیٹ کر سکتے ہیں تو کومن سا یہ فارم ہے آپ لوگ easy way میں آپ لوگ fill up کر سکتے ہیں کوئی complicated نہیں ہے تو district آپ کو کون سا ہے تو یہاں آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں اور city جو بھی ہے city آپ لوگ ڈال دیجئے گا building name ہے آپ کا address ہے جو بھی آپ کا address ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ click کر کے ڈال سکتے ہیں pin code آپ لوگ یہاں پہ fill up کر دیجئے گا لینڈ مارک جو بھی آپ کے نیرلی کوئی لینڈ مارک ایریا ہوگا وہ آپ لوگ یہاں پہ فلپ کر سکتے ہیں اور جیسے کی میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا کی فوٹوز کے بارے میں اور ویڈیوز کے بارے میں کی فوٹو جو ہے لیفٹ رائٹ جیسے کمپنی نے ایک سیمپلنگ دی ہے کی کس طریقے سے جو ہے فرنٹ بیو ہونا چاہیے جب آپ لوگ اپنی جگہ کا کوئی بھی فوٹو کلک کرتے ہیں تو اس کا فرنٹ بیو دیکھئے ایک اگزامپل کے طور میں کمپنی نے اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے کی ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور لیفٹ سائیڈ بیو ایسا ہونا چاہیے اور رائٹ سائیڈ بیو ایسا ہونا چاہیے اور اپوزٹ بیو فرنٹ سے آپ لوگ اس طریقے سے کلک کر سکتے ہیں اور دور سے دیکھئے لانگ بیو ہار طریقے کی آپ کو فوٹو کلک کر کے کمپنی کو اپلوڈ کرنی ہوگی یہ دیکھئے لانگ ڈسٹینس سے آپ لوگ فوٹو کلک کر سکتے ہیں ساری دیکھئے جو کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا فوٹو کلک کر کے پھر اس کے بعد اپلوڈ کر دیجئے اس کے بعد ایک ویڈیو بھی دوستو آپ لوگ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا قریب 30 سے 45 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہوگی وہ آپ لوگ کو اپنے ایریا کی بنانی پڑے گی یہ آپ کے سامنے جیسے دکھ رہا ہوگا یہ ایک سیمپلنگ ویڈیو ہے کمپنی نے خود اس کو اپلوڈ کیا ہے اس طریقے کی آپ لوگ کو ویڈیو بنانی پڑے گی اور یہ جیسے کی میں نے پہلے بتایا تھا جیو لوکیٹ می اور جمپ ٹو لوکیشن یہ دو آپشن آتے ہیں جیو لوکیٹ می میں آپ کلک کریں گے تو آپ کا ایکزیکٹلی ایڈریس یہ بتا دے گا کی آپ کا ایڈریس جو ہے کون سا کیچ کر لیتا ہے اور جمپ ٹو لوکیشن میں آپ کا کوئی لینڈ مارک آیا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اپنا فلپ کر سکتے ہیں تو ان کا فارم جو ہے تھوڑا سا بڑا فارم ہے اور یہ پروپرٹی ٹائپ ہے نا یہ آپ کی پروپرٹی ٹائپ کس ٹائپ کی ہے بس سٹاپ کے پاس ہے اور کہاں پہ ہے ہوسپٹیل کے پاس ہے یا کوئی ریسیڈنٹل ایریا ہے کہاں پہ ہے یہ تو اس میں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں پارکنگ ایویلیبل ہے کہ نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ کو کلک کرنا پڑے گا اگر یس تو آپ لوگ یس میں کلک کر دی جائے گا تو دوستو ان کے حساب سے یس ہونا چاہیے کیونکہ وہ پارکنگ ان کی ریکوائرمنٹ کے انترگت آتا ہے آپ لوگ یس ہی آپ لوگ کلک کریے گا اگر ایویلیبل ہے تو کارپیٹ ایریا کتنا ہے کارپیٹ ایریا آپ لوگ یہاں پہ کلک کر کے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر تیس سے پچاس سکوائر فٹ ہے پچاس سے ستر سکوائر فٹ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا آپ لوگ کا ایریا ہے یہ اور یہ روڈ ٹائپ ٹھیک ہے یہ روڈ ٹائپ یہ جیسے آپشن آیا ہے نیشنل ہائیوے ہے سٹیٹ ہائیوے ہے میجر روڈ ہے یہ کس ٹائپ کیا آپ کا جو ہے ایریا ہوگا نیشنل ہائیوے پہ ہے تو نیشنل ہائیوے پہ آپ لوگ کلک کر دیجئے گا ڈیٹیلس آف نیر بائے ایٹی ایمز اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی ایٹی ایمز پڑھتے ہیں پانسو کے میٹر کے انترگت میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ ایٹی ایم کا نام اور یہ ڈسٹینس آپ لوگ اٹیچ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا جو ہے ایریا ہے آپ لوگ کا اور ایکسپیکٹی ٹرانزیکشن ایٹ پرپوس سائیڈ یہ پاور آؤٹیج ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہوا کہ کتنے گھنٹے آپ لوگ کے یہاں باتی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں لیس دین ٹو آرز اور دو سے چار گھنٹہ جاتی ہے تو یہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہی ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ باتی نہ جا پائے ریمارکس آپ لوگ یہاں ریمارکس دے سکتے ہیں کی کس لیے آپ لوگ یہاں ایٹی ایم لگوانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں what makes the site suitable for ایٹی ایم ڈیولپمنٹ پھر نیچے دیکھئے کیپچہ دیا گیا ہے اس کو آپ لوگ کو سبمیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ لوگ کو کچھ نہیں کرنا ہے پھر کمپنی کا آدمی آئے گا پھر ڈیریکٹلی آپ لوگ سے کانٹیٹ کرے گا ایریا دیکھے گا جو جو آپ نے فارم میں فلپ کیا تھا وہ صحیح تھا کہ نہیں تھا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئیے تو نیچے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور وچنگ اور نائس ٹھے